رامل اللہ کی پران پتشتھا کے بعد بھوپال کے بھوانی چوک پر رام ستھوٹی کے بعد گیارہ کونٹل مٹھائی باتی جائے گی بھاجپا نیتہ آلوک شرما نے اس رام اتصف کا آئیوجن کیا ہے آیودیا میں بھگوان شری رام کی پران پتشتھا کے بھوکارکرم سے پورے دیش میں اُسسا کی لہر ہے بھوپال میں پور مہاپور آلوک شرما کے نرطت میں بھوانی چوک پر انوٹھا آئیوجن کیا جا رہا ہے جہاں چھنوارا کے کلاکاروں دورہ آیودیا کے شری رام مندر کی پرتکرتی بنائی گئی ہے مندر کو وشش لائٹوں و فولوں سے سجائے گیا ہے آلوک شرما نے بتایا کہ ویبین پرکار کی گیارہ کونٹل مٹھائیاں بنائی جا رہی ہیں جو بھگوان کو بھوگ لگانے کے بعد جنتہ میں وطرت کی جائیں گی بھدی شاہ سے آرہے کلاکار بھگوان رام کی ستھوٹی کا گان کریں گے اس کے بعد سنگیت میں حنوان چالیس اکاپاٹ کیا جائے گا اس میں گفہ مندر کے 151 بٹک اپنی پارام پر ایک بیش بوشہ میں سملت ہوں گے 22 جنوری کو پربو سری رام چندر جی کی پرانپتیشتہ کا کاری کرم ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے یہاں رادانی بھوپال کے بھوانی چوک میں 1100 کنٹل مٹھائیاں باٹی جائیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر 56 برکار کی مٹھائیاں بنائی گئی ہیں اور 1100 کنٹل یہ مٹھائیاں ہیں یہ پرانپتیشتہ سے پورو ایک دن پہلے یہ باٹی جائیں گے یہاں پر ہیں ہمارے ساتھ راج پورو ماں پر آلوک سرمہ جی آئیے ہم سے بات کرتے ہیں جی بھائی صاحب 1100 کنٹل مٹھائیاں باٹی جائیں 22 جنوری دیش باسیوں کے لیے بڑا ایتیہ سکھ چھڑھیں بڑا خوشی کا چھڑھیں کہ ہم سب کے بھاگوان ہم سب کے عراد مریادہ پرسوتم بھاگوان شری رام 496 برسوں کے بعد اپنے گھر پڑھار رہے ہیں ایوڈیا آ رہے ہیں ان کی بھاں پر پرانپرتشتہ دیش کے تدبی پردان منتری آگرنی نریندر موڈی جی دیش کے سنتوں کی اپستیتی بے کرنے والے ہیں پورا دیش اس کو لائپ اس کاری کرم کو دیکھے گا ہماری جو پیڑیے اس کاری کرم کا ساکشی بننے جا رہی ہے راجہ بھوچ کی نگری بھوپال کا جو پرانا بھوپال کا بھاگوانی چوک پرانگڑ ہیں یہاں سبھی بھکتوں نے گیارہ کنٹل مٹھائی یہ ہم لوگوں نے بنائی ہیں جس میں برپی ہیں لڈو ہیں بالو سائی ہیں چمچم ہیں اس میں گوجہ ہے اس میں نکتی ہے اس میں پیتھا ہے اور اس میں کئی پرکار کی انجیر کی مٹھائی ہیں سنترے کی مٹھائی ہیں اور یہ ہمارا کئی گوجے کے بنے ہوئے ہیں یہ کل وہاں پہ سجایا جائے گا اور مریادہ پرسطن بھوپال رام کی پرانپرتشتہ کاری کرم کے بعد اس پرسادی کا بکترن بھکتوں کے بیچ میں کیا جائے گا آتیس واجی ہوگی سندرکان کا پاٹ ہوگا ہنمان چالیسہ کا پاٹ ہوگا بھجنوں کی پرستطی ہوگی بہار سے جو کلاکار آ رہا ہیں وہ اپنے نرط ناٹی کا کا مریادہ پرسطن بھاگوان رام نے جو آدر سے پرستط کی ہے اس کا منچن ہوگا آئے اور ہم سبھی لوگ مل کر کیونکہ رام ہمارے آدر سے رام ہمارے پرینیتا کے سوچ رہے ہیں رام ہمارے کنکڑ کے اندر بسے ہوئے ہیں رام اس دیش کی ہوا میں ہیں رام اس دیش کی دھرا کے پانی کے اندر ہیں ہم سبھی لوگ مریادہ پرسطن بھاگوان رام کا اس ورن کریں گے اس کاری کرم وہ کتنے بہتر اور خوشی کے ڈن سے کریں اس میں سبھی بھکتوں نے پولیس بینڈ کی تو انومتی نہیں ملی ہے کچھ آدیش نکلا ہے اس کے لئے ہمارا راجگرد کا ایک بڑا بینڈ یہاں آ رہا ہے وہ بھی اپنے بھجنوں کی پرستطی دے گا سبھی جن پرتنیدیوں سے سبھی جن پرتنیدیوں سے آگرے کیا ہے سبھی سنتوں کی اپستطی میں سبھی شہر کے گڑمین ناغری کو کی اپستطی میں کل بھوانی چوک پر پران پرتشتہ کی پور سندہ کے اوپر بڑا کاری کرم ہونے والا ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ آلوک سرمان جنہوں نے بتایا کی ایک دن پور جو پران پرتشتہ سے ایک دن پور یہ کاری کرم کرا جائے گا بھبے کاری کرم ہے یہ دیکھئے 56 برکار کی جو مکھائی ہیں وہ باٹی جائیں گی 1100 کونٹن کیمرہ میں نامن کسی آئے شکتی بھارتی بھوپار آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو ڈکھل نیو